مکہ منتری پشکر سندھامی نے گرووار کو ٹیہری جلے کے دھتتو کشیتر کا دورہ کیا جہاں حالی میں بادل پھٹنے سے ویاپک تباہی ہوئی انہوں نے آپدہ پربھاویت علاقوں کا نرکشن کیا اور پیڑیت پریوانوں کو ہر سمبھب مدد کا آشوا سندیا سلہ دھکاری میور دکشت نے بتایا کہ اس آپدہ میں 29 بھونوں کو کشیتی پہنچی ہے جن میں سے چھے پوری طرح نشٹ ہو گئے ہیں مکہ منتری نے آدھکاریوں کو پربھاویت علاقوں میں راحت اور پنر نرمان کارے میں تیزی لانے کے نردیش دیئے گتو میں بادل پھٹنے کی گھٹنا ہوئی ہے اور اس کے قارن سے کافی نقصان ہوا ہے مکان بھی اس کی جاتما ہے مویسی بھی آئے ہیں اور سبھی جلہ دھکاری کو جلہ پساسن کو کہا ہے کہ جو انہیں بھی جو گاؤں جہاں پر بھی اس پرکار کی سمبھاؤنا ہے یا جس پرکار کی آپدہ کی سمبھاؤنا ہے انہیں سبھی اسطانوں کا آقلن کر لیں اور کن کارانوں سے یہ آپدہ آ رہی ہے یہ بھی جرور دیکھ لیں اور جو آپدہ سے پیڑیت ہیں یا آپدہ سے پربھاویت ہیں ان کو تتکال سہیتہ کری جائے اور جو کونہ نرمان کے کارے ہیں آپدہ سے پربھاویت ہونے کے کارانے سے جو نقصان ہوگا ہے اس کو تتکال کیا جائے گا اس میں کہیں پر بھی کسی بھی اس طرح پر دھن کی کمی نہیں آنے دی جائے گی اور اس کا آس پاس کے کاریباً آٹھ سے دس گاؤں میں جو آپدہ ہی تھی بیس اور اکیس کی رات کو تو اس میں کچھ سڑکیں ہماری ڈیمیج ہوئی ہیں کچھ ہمارے بریجز ڈیمیج ہوئے ہیں چھوٹی پولیاں ہیں اور چار سے چھے مکان ہمارے شرطی گرست ہوئے ہیں کچھ اور کاریباً بیس مکان آنشک شرطی گرست ہیں اس کے ترکت کاریباً سترہ پرشو ہیں جن کے دبیونی کی خبر ہے جن کو ہمیں کھوج رہے ہیں کچھ اس میں باڈیز ریکوور کریں پشووں کی کوئی جنانی نہیں ہوئی ہے لیکن پھر بھی پریشنطلیتیوں کا جو نقصان ہوئے اس کو ریکوور اور ریابیلٹیٹ کر رہے ہیں ہم لوگ لوگوں کو بھی اور کچھ ہم نے پریوار الگ لگ گاؤں میں کاریباً تیس بیس پریوار ابھی تک ایسے ہیں جو کہ ہم نے دور سورٹی سطان پر ٹھے رہے ہیں اس ورش ویدھان صبح کا مانسون سطر تین دن کے لیے گیرسنڈ میں چلایا گیا حالانکہ ویپکش کا ہمیشہ سے ہی یہاں آروپ رہا ہے کہ سرکار کی منشہ جواب دینے کی نہیں ہے اس لئے سطر کی عوضی کو کم رکھا جاتا ہے منگلور سے نو نرواچیت کانگریسی ویدھائے کا قاضی نظام الدین نے بھی اس مدے کو کل صدن میں اٹھانے کا کام کیا تھا کہ اترکھنڈ ایک ماتر ایسا راج ہے جس میں سطر کی عوضی سب سے کم ہوتی ہے اس بات پر ویدھان سبح عدیقشو ریتو کھنڈورے نے اپنے پرتکریہ دیتے ہوئے کہا کہ سطر کی عوضی سرکار تے کرتی ہے وہیں جتنا ویپار آتا ہے اتنی عوضی رکھی جاتی ہے ساتھ ہی سطر کو جنتہ کے دیئے گئے ٹیکس کے پیسوں سے چلایا جاتا ہے اس لئے یہ ضروری نہیں کہ سطر کو بے مطلب چلایا جائے بزنس سرکار لے کر آتی ہے کتنے دن کا چلے گا وہ سرکار ملنے کرتی ہے میرا پاریہ صدن سوچ مروض سے صحیح طریقے سے اچھی طرح سے چلانے کا ودایت پر ہوتا ہے پھر بھی کہنا چاہوں گی ٹیکس پیئر کے پیسے سے سطر چلتا ہے بزنس نہیں ہو اور ہم پھر کہیں کہ سطر چلے تو یہ کہیں بھی ٹھیک نہیں ہے سرکار کا ملنے ہوتا ہے وہ جانتی ہے کہ اس کے پاس کتنا بزنس ہے اس بزنس کے حساب سے کاریک ہیں یا دن پہ نیتو پرتیپکش یشپال آریا نے بتایا کہ یہ صدن آپدہ جیسے گمبیر مددوں کو لے کر ندارت نظر آ رہی ہے نیام تین سو دس کے تحت جب آپدہ کا مددہ اٹھایا گیا تو ویدھان سبھا اسپیکر نے اسے آسویکار کر دیا ویپکشی دل ہر ایک مددوں کو صدن میں اٹھانا چاہتے ہیں حالانکہ سرکار سوالوں سے بچنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کر رہی ہے لیکن کوئی سرکار سننے کو تیار نہیں ہے آج ہم ادوی شو پر وشتار سے بات کرنا چاہتے ہیں چرچہ میں بھاگ دینا چاہتے ہیں لیکن سرکار کی ہڈھر بیتا اور مانی ادھک سے ہم نے نیویدن کیا کہ ہمیں اوثر دیانا چاہیے سنچے پہنے بات کو رکھنا چاہتے ہیں لیکن سرکار کہ ہرمیتا کی وجہ سے ہمیں آج اوثر نہیں ملا اس لئے ہم نے سرکار کیا ہے اور سرکار کی منصہ نیو ساپ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ سرکار اس تکیت ہو اور وہ کل ہی کاری برطان شمیتی کی بیٹھک میں مجھے کہا گیا کہ سرکار ہم جلد ہی سمارت کرنا چاہتے ہیں اگر دیر ہوگی تو ہماری واپسی سمبھو نہیں ہوگی وہیں اوپ نیتر پرتیپکش بھوان کا پڑی کے انسار نیام 310 میں جو آپدہ کا مددہ اٹھایا گیا تھا اسے سرکار کے دباو میں آ کر ویدہان سبھا اسپیکر نے اسویکار کر دیا وہیں بھرشتا چار پر اپنا وقت رکھتے ہوئے اوپ نیتر پرتیپکش نے بتایا کہ شاسن میں بھرشتا چار کا بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے ایسے ادھکاری جنہوں نے اپنے کارکال میں بے حساب بھرشتا چار کیا ہے سرکار ان کے سیوہ نیبرت ہونے سے پہلے ہی سیوہ وستار کرنے کا کام کر رہی ہے ان کا ریٹائرمنٹ ہونا تھا تیس چھے دوہزار چوبیس کو آچار سہیتہ سے پہلے مارچ میں ہی انہیں دو سال کا سیوہ وستار دے دیا جاتا ہے سیوہ وستار نیامہ علی میں چھے مہینے دیتے ہیں یہاں ایم ڈی کو دو سال کا سیوہ وستار دے دیا جو ایک یوزنہ ہے لکھوار پریوزنہ تین ہزار کروڑ کی پریوزنہ ہے ساڑھے چھے سال میں اسے پورا ہونا تھا دوہزار بائیس تیائیس میں شروع ہوئی آپ سمجھئے ایل اینٹی نے کہا کہ یہ ایم ڈی تھے اس کے یہ اس یوگ یہ نہیں ہے کہ اس پریوزنہ کو چلا سکیں پچاس سے ڈیڑھ سو کروڑ کا جرمانہ ایل اینٹی نے اتراخن سرکار میں ڈالا کہ ہم آئے ہیں اور آپ نے کام نہیں دیا یہ ایم ڈی ٹینڈر مینیج کرنے میں اتنے بیست ہو گئے تھے کہ انہوں دھراتلی ریپورٹ دی نہیں جو کام ہونا ہے اس کا میب تک تیار نہیں ہو پایا لیکن سرکار نے اس ایم ڈی کو سیوہ وستار دیا اتراخن مدرس شکشہ پریشت مفتی شمون کاشمی نے کہا کہ پردیش میں اوید روپ سے سنچالت ہو رہا ہے مدرس کو سرکار صحیح طریقے سے سنچالت کرنے کا افسر دے رہی ہے تو کیوں پھر اس طرح سے مدرس کو غلط طریقے سے سنچالت کیا رہا ہے اس طرح کے کار نیائی اچھت نہیں ہیں جب کی جو مدرس سرکار دورہ چلائے جا رہے نیتیوں کو لے کر مدرس سرکار دورہ وہاں کے شکشہ میں انسی آرٹی کا پارٹی سرکار سرکار آپ کو ایک راستہ دے رہی ہے سرکار آپ کو بکی دھانو سر رہنے سر دے چکی ہمارے جو ریشتر مدرس ہیں انسی آرٹی کا پارٹی کرم پڑھے جانا ہے جو پرے واشت کے ادر پڑھے جاتا ہے جو سر ریشت ہے اور اس لیے رابوٹ دیوانگت سنت پائلٹ بابا کے اترہ دھکاری کا چوین ہو گیا ہے ہری دوار کے جگجیت پور پائلٹ بابا آرشو میں پائلٹ بابا کی مکھ شوش رہی کو پائلٹ بابا کا اترہ دھکاری چنا گیا ہے جاپان کی رہنے والی کو آئی کوا کو سادھک یوگ ماتا کے نام سے جانتے ہیں وہ پچھلے کئی سالوں سے پائلٹ بابا کے یوگ اور دھیان شویروں میں ساتھ رہتی تھی کی کو آئی کا کے علاوہ دو ان سادھویاں چیتنا اور سادھنا کو بھی سنستہ کا اپاد دھکش بنایا گیا ہے تینوں محلائیں ششہ ہی پائلٹ بابا کے بابا بکم مہ سمدي torture سے Guil Chakkar کے پاس اسے نرشے کے سعادہem کو گرفتار کیا ہے جس کے قبضے سے پولیس نے 174 گرام چرس برامت کی ہے آروپی کو پولیس نے مقدمہ درج کرنے کے بعد نیائلہ میں پیش کیا جہاں کورٹ کے آدش پر پولیس نے آروپی کو جیل بھیج دیا ہے کوتوال راجیندر سیہ کھولیا نے بتایا کہ آئی ڈی پیل چوکی پرباری کوندر رانہ نے آروپی کو پکڑنے میں سفلتا حاصل کی ہے جس کی پہچان نوین بلونی نیواسی سمن ویہار باپو گرام رشکیش کے روپ میں ہوئی ہے فلحال کورٹ کے آدش پر آروپی کو جیل بھیج دیا گیا ہے